ناظرین آداب مویخہ 22 نومبر 2024 مطابق 19 جماعت الاول 1446 حجری کے عوض نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے پس کے خدمت ہیں عوض نامہ منشاہ خاص خاص خبروں کی تلخیص اڈانی گروپ کے سربراہ گوتم اڈانی اور دیگر سینئر ازکیٹو کے خلاف امریکی سرمایہ کاروں اور عالمی مالیاتی اداروں سے جھوٹے اور گمراہکن بیانات کے بنیاد پر فنز حاصل کرنے کے لیے اربوں ڈالر کی اس کیل میں موجینہ کردار کے لیے امریکہ کی عدالت میں الزامات لگائے گئے ہیں ریاستہ حائب اتحدہ کے اٹانی آفس ایشٹن ڈیشٹر آف نیو یار کے مطابق بروکلین کی ایک وفاقی عدالت میں رشوت ستانی اور دھوکہ دہی کے مجیمانہ الزامات ان لوگوں پر لگائے گئے ہیں امریکی استغاثے کے مطابق فرد جنر ہندوستانی حکومت کے اہلکاروں کو پچیس کروڑ ڈالر سے زیادہ کی رشوت دینے اربوں ڈالر اکھٹے کرنے کے لیے سرمایہ کاروں اور بینکوں سے جھوٹ بولنے اور انصاف کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی موجینہ اس کیموں کے سلسلے میں ہے جمعاتل پاکستان کے خبر پرکتونخواہ میں ایک بڑا دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ مسلح افراد نے مسافر گاریوں پر فائرنگ کی جس میں ارتس افراد کی موت ہو گئی جبکہ پچیس سے زائد افراد زخمی ہیں یہ گزشتہ آٹھ برسوں میں سب سے بلا دہشت گردانہ حملہ بتایا جا رہا ہے گائیوں کا قافلہ پارا چنار سے پشاور جا رہا تھا کہ نامعلوم ہتھیار بن افراد نے راستے میں حملہ کر دیا اس واقعے کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے صوبہ خیبر پختونخواہ کے چیف سیکریٹی ندیم اسلم چودری نے بتایا کہ قبائلی علاقے میں ہوئے حملے میں بننے والے میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑا سانحہ ہے اور اموات میں اضافے کا خدشہ بھی ہے ابھی تک لیکن کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے وزیراعظم نرین موڈی پیر کو قومی دار الحکومت میں اقوام متحدہ کے تعاون کے بیندر اقوامی سال دو ہزار پچیس کا آغاز کریں گے کوپریٹیو کی وزارت میں سیکریٹی ڈاکٹر آشیش کمار بھوتانی اور افکو لیمیٹڈ کے میریجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر ادھے شنکر آوستی نے جبرات کو یہاں ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ بیندر اقوامی کوپریٹیو الائنس یعنی آئی سی اے کی ایک سو تیس سالہ تاریخ میں پہلی بار افکو کی پہل پر آئی سی اے جنرل اسمبلی اور گلوبل کوپریٹیو کانفرنس ہندوستان میں منقید کی جائے گی یہ پروگرام پچیس نومبر سے تیس نومبر تک جاری رہے گا وہ نے کہا کہ مشتر موڈی اس پروگرام میں اقوام متحدہ کے تعاون کے بیندر اقوامی سال دو ہزار پچیس کا افتتاح کریں گے ملیپر میں کوکی اراکین اسمبلی نے ریاست میں آرمڈ فورسز اسپیسل پاورس ایک یا افسپہ لگانے کی مانگ کی ہے دس کوکی اراکین اسمبلی کا کہنا ہے کہ یہ قدم لوٹے گئے ہتھیاروں کی بازیابی کے لیے بہت ضروری ہے جن اراکین اسمبلی نے ریاست میں افسپہ نافذ کرنے کا مطالبہ کیا ہے ان میں حکمہ بی جی پی اتحاد کے ساتھ اراکین اسمبلی بھی شامل ہیں ان اراکین اسمبلی کا کہنا ہے کہ چودہ نومبر دو ہزار چوبیس کے احکامات کے مطابق افسپہ نافذ کرنے کے لیے فوری طور پر نگرفانی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آرمڈ فورسز اسپیسل پاورس ایک کو مزید تیرہ پولیس تھانوں تک بڑھایا جا سکے کوکی اراکین اسمبلی کا کہنا ہے کہ بیستہ برس تین مئی سے میتری کے ذریعے لوٹے گئے چھ ہزار سے زیادہ جدیترین اسلحوں کی بازیابی کے لیے پوری ریاست میں یہ قانون نافذ کی آدانہ بہت ضروری ہے اتر پردیش کے رزیر علیہ یوگی آدیتنات نے اتر پردیش میں پولیس بھرتی کے انتحان میں کامیاب ہونے والے امیدواروں کو مبارک بات دی انہوں نے ایکس پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش پولیس ریکروٹمنٹ اینڈ پرموشن گورڈ کے ذریعے منصفانہ اور شفاف عمل کر دیئے یوپی پولیس میں کانشٹیبل سیویڈر پولیس کی چوبیس ہزار چال سو ساٹھ آسامیوں کے لیے براہراز بھرتی دو ہزار تیس کے تحریدی انتحان میں کامیاب ہونے والے امیدواروں کو دلی مبارک بات انہوں نے مزید کہا کہ اتر پردیش کی تاریخ کے سب سے بڑے کانشٹیبل بھرتی انتحان کے نتائج کا آج اعلان کر دیا گیا جو مکمل شفافیت کے ساتھ منقید کیا گیا تھا انتحان کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ مصنوعی ذہانت کی بھی مدد لی گئی سمایدادی پارٹی کے صدر اکھلے شیادوں نے جمرات کو کہا کہ نو سیٹوں کے اسمبلی زمنی الیکشن میں بی جے پی حکومت کی بندوق بھی پی ڈی اے کے لوگوں کا حوصلہ نہیں توڑ سکی انہوں نے ایکس پر ووٹوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پوش کیا اتر پردیش میں نو اسمبلی کا زمنی الیکشن پی ڈی اے کی اتحاد احتراب اور حقوق کو نکارنے والی دبنگ بی جے پی کے خلاف ریاست کی نبی فیصدی آبادی کا الیکشن تھا بی جے پی اور اس کی آدھرانہ حکومت کی تعمی ہوئی بندوقیں بھی پی ڈی اے کے لوگوں کا حوصلہ نہیں توڑ سکی انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی انڈیا اتحاد اور پی ڈی اے کی سبھی رہو سیٹوں پر حکمت عملی اور اخلاقی جیت ہو چکی ہے سیٹی منتصری اسکول کے زیر احتمام منقضہ چیف جسٹس آف دا ورلڈ کی پچیسی بیدل اقوامی کانفرس میں چھپن ممالک جیجز اور فقہ شرکت کے لیے لکھنو آئے آج دیر شام لکھنو پہنچنے پر مختلف ممالک اور نامبر شخصیات میں مہمان خصوصی کے طور پر ان کا پروتح پاک استقبال کیا گیا اس موقع پر اپنے خطاب میں ترپردیش کے نائب وزیرالہ کیشو پرساند موجہ نے کہا کہ دنیا بھر کے قانون سازوں کی موجودگی نے نہ صرف لکھنو کے فقر کو عالمی سطح پر اجاگر کیا ہے بلکہ دنیا کے ممالک کو یہ پیغام بھی دیا ہے کہ اتحاد اور عمر کا کوئی متابادن نہیں ہے وزاہتے کہ سی ایم ایس میں بائیس سے چوبیس نومبر تک دنیا کے چیف جسٹسز کی بیدل اقوامی کانفرس کا احتمام سی ایم ایس کے کانپر روڈ آڈیٹوریوم میں کیا جا رہا ہے ممتاز کالیٹ میں انٹر کالیٹ سطح پر مختلف مسابقہ جاتی پرورگام آج ارتتام پذیر ہو گئے اس دور دا پرورگام میں پہلے دن پوشٹر سازی رنگولی بجستہ تقریر اور غزل گیت کے مقابلوں کا انقاض کیا گیا تھا جبکہ آج دوسرے اور آخری دن مہنڈی کولیج اسپیل بی اور بید بازی کے مقابلوں کا انقاض ہوا جس میں ممتاز پی جی کالیٹ کرامت حسین گرز پی جی کالیٹ شیعہ پی جی کالیٹ امیر دولہ اسلامی اٹھگری کالیٹ نویوب کنڈیا محافظ دیالے بی ایس این وی پی جی کالیٹ رکھنوی کرشٹین کالیٹ نیتا جی سبحان چند بوس کالیٹ سمیت دیگر کالیٹوں کے طلبانے حصہ لیا صحافی غفہ نسیم نے بید بازی مقابلے میں جیتنے والی ٹیموں کو مبارک بات پیش کی اس موقع پر کالیٹ کا تمام تدریسی اور غیر تدریسی عملہ اور طلبہ اور طالبات موجود رہے اغدنامہ کے جہانومہ صفحے کے مطابق اسرائیلی وزیر آزم نتن یاہو کے جنگی جرائم کے الزام کے سلسلے میں بدل اقوامی فوجداری عدالت میں وارن گرفتاری جاری کر دیئے ہیں وارن گرفتاری کی ضد میں آنے والے اسرائیل کے سابق وزیر دفاع یوے گیلینڈ بھی شامل ہیں جبکہ حماس کے باز اکام کے بھی وارن گرفتاری جاری کیے گئے ہیں واضح رہے کہ اسرائیلی تاریخ کی یہ سب سے طویل اور فلسطینیوں کی قتل عام اور نسل کشی کے حوالے سے اسرائیلی جنگوں میں سب سے بہترین جنگ ہے اس میں ستر فیصد عورتیں اور بچے اسرائیلی فوج کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں کل قتل کیے گئے فلسطینیوں کی تعداد چوالیس ہزار چھپن سے زائد ہو جکی ہے بدل اقوامی فوجداری عدالت سے وارن گرفتاری جاری ہونے کے فیصلے کے بعد ہتنیاہو اور دیگر اسرائیلی آرہ اہددار اب بدل اقوامی طور پر جنگی جرائم کے سلسلے میں مطلوب ملزمان اور مجتمع افراد میں شامل ہو گئے ہیں غزہ میں اسرائیلی جنگ کے دوران اب تک اسرائیلی فوجد نے چوالیس ہزار چھپن فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے اس عمر کا اظہار ہماس کی طرف سے جاری کردہ حلاکتوں کے آداد و شمار رپورٹ میں کیا گیا ہے غزہ میں تقریباً سالہ تیرہ ماہ سے زیاری جنگ کے دوران اسرائیلی فوجد نے مسلسل بمباری کر کے غزہ کے پٹی پر تیس لاکھ کی آبادی کو بے گر ہونے اور نقل مکانی کرنے پر مجبور کر دیا ہے جبکہ اسرائیل نے فلسطینی بچوں اور خواتین کو سب سے زیادہ قتل کیا ہے پچھلے چوبیت گھنٹوں کے دوران بھی اسرائیل نے مزید اکتر فلسطینیوں کو قتل کیا حماس کے سیاسی بیورو کے رکن خلیل الہویا نے کہا کہ غزہ کے پٹی میں جنگ کے خاتمے تک اسرائیل کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا اسلامی جنہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترگیمان میں انسانی حقوق کے بہانے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی تیسری کمیٹی میں ایران مخالف قراردات کی منظوری کو منافقان عمل اور اسے سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے انسانی حقوق کے استعمال کی واضح مثال قرار دیا اور اس کی مضمت بھی کی اسمائی بقائی نہ جمعیرات کو کنیڈا، امریکہ، جرمنی، برطانیہ اور کئی دوسرے مغربی ممالک کی طرف سے جو خود انسانی حقوق کی خلافرزی کرنے والوں میں ہیں اور فلسطینی عوام کی نسل کشی میں سہیونی حکومت کے ساتھی ہیں اس نے نظور دیا کہ اسلامی جنہوریہ ایران انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ پر لیے کسی بھی اقدام سے دریغ نہیں کرے گا عوضنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے عوضنامہ کی ویب سائیڈ www.avadnama.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں